اس کی سپسیفیکلی ایک سوال مجھے ہوگا ایک بڑا ایشو جس کی وجہ سے یہ سکینڈل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویڈ پروکیورمنٹ ڈی ریگولیٹ کر دی ہے آپ نے پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر دی کہ جو جتنے بھی جیسے بھی کہیں بھی کیسے بھی کب بھی وہ پروکیور کر کے آپ کے سامنے ٹرکا کر رکھتے ہیں so the question is is there an assessment first inquiry of the inquiry کے ساتھ کیا ہوا and report here and is there some discussion کہ جو ڈی ریگولیٹڈ ویڈ پروکیورمنٹ ہے کیا حکومت اس پولیسی کو روائز کرنے جا رہی ہے اور یہ جو ایک لمبی فیرست رکھی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑا ایشو جو ایسا ایف سی سے ریلیٹڈ ہے وہ کوپریٹ فارمنگ کا ہے جناب اس پیکر اور اس پر kindly ہمیں ایک ڈیٹیل بریفنگ دیں یہ کوپریٹ فارمنگ ہے کیا یہ زمینیں کہاں سے لی گئی ہیں یہ کوپریٹ فارمنگ ہوگی کیسے اور اس کا status کیا ہے اور یہ کوپریٹ فارمنگ جو ہے جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کوپریٹ فارمنگ سے اس کے رائٹس جو ہے وہ کیسے آپ انشور کریں گے کہ چھوٹے فارمنگ کے رائٹس کوپریٹ فارمنگ کے نتیجے میں پروٹیکٹ ہوں گے اور اس کوپریٹ فارمنگ کے نتیجے میں پروٹیکٹ ہوں گے ابھی جو موڈی صاحب کا ریزالٹ اس پہ ہم نے بحث نہیں کی لیکن ایک روشنی کی کرن ہوئی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں کہ یہ جو یوج مارکٹ اکانومی اور سٹپس جو موڈی صاحب نے لیے ہیس کم کرشنگ ڈاؤن اور ایک روشنی ہے کہ کوپریٹ فارمنگ ہم اگر کوپریٹ فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں تو منسٹر صاحب پلیز وضاحت کریں کہ یہ کوپریٹ فارمنگ ہے کیا